بہت سے لوگ کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کے پاؤں میں سوجن آ جاتی ہے ایک پاؤں میں یا دونوں پاؤں میں سوجن آ جاتی ہے اب اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ پاؤں میں سوجن کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں تو پاؤں میں سوجن جو ہے اس کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں سب سے پہلے ہسٹری میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ پاؤں ایک پاؤں میں سوجن ہے یا دونوں پاؤں میں سوجن ہے سوجن کس وقت ہوتی ہے شام کے وقت زیادہ ہوتی ہے چلنے پھرنے کے بعد زیادہ ہوتی ہے بیٹھنے کے بعد زیادہ ہوتی ہے یا صبح سے لے کے شام تک ہوتی ہے پھر جو سوجن میں ایک امپورٹن چیز ہمیں دیکھ رہی پڑتی ہے کہ کیا صرف پاؤں میں سوجن ہے یا اس کے ساتھ پوری باڈی میں سوجن ہے اس کے ساتھ اور کوئی علامات جس طرح کے سانس کا پھولنا پیٹ کا پھول جانا خون کی کمی آ جانا یا اس طرح کی اور کوئی اس کے ساتھ علامات تو نہیں ہیں تو اس کو اگر ایک براؤڈ سپیکٹرم میں دیکھا جائے تو تین چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹن ہیں جن میں دل، جگر اور گردہ کہ کرونک لیور ڈیزیز، کرونک کیڈنی ڈیزیز یا ہارٹ فیلئر یہ تینوں ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کے پاؤں میں سوجن ہو سکتی ہے بیماری سے ہارٹ کے اگر بات کی جائے تو پاؤں میں سوجن اور بھی ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے ساتھ ہو سکتی ہیں جیسا کہ ہائپو تھارائیڈزم کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں بھی پوری باڈی سوج جاتی ہے اور ان میں سوجن کا اکثر اوقات جو ہمیں پہلے رپورٹ کرتے ہیں کہ میرے پاؤں میں سوجن ہو رہی ہے اس کے علاوہ جن لوگوں میں خون کی شدید کمی ہو ان لوگوں میں بھی سوجن ہو سکتی ہے پرگنینسی جو ایک نارمل عمل ہے خواتین میں پرگنینسی کے ساتھ یعنی ان کا انٹرائبڈومنل پریشر جب بڑھ جاتا ہے تو ان میں بھی پاؤں کی سوجن آ سکتی ہے کچھ دوائیاں ایسی ہیں کہ ان کا استعمال جو لوگ کرتے ہیں خصوصا بلڈ پریشر کی دوائی جن میں ایملوڈیپین کا استعمال ہوتا ہے ایسے لوگوں میں جو ہے تو پاؤں کی سوجن وہ زیادہ ہو سکتی ہے تو پاؤں کی سوجن کی مختلف وجوہات ہیں وہ ہو سکتی ہیں سب سے پہلے اگر آپ کو پاؤں کی سوجن ہو رہی ہے تو آپ نے اپنے ڈاکٹر سے معاینہ کرانا ہے کہ اس کا possible cause جو ہے وجہ معلوم ہو سکے کہ کس وجہ سے آپ کی پاؤں کی سوجن ہو رہی ہے اب جن چیزوں کے لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاؤں کی سوجن ہے آپ کا سانس نہیں پھول رہا آپ کا پیٹ نہیں سوجا ہوا بدن کے کسی اور حصے میں سوجن نہیں ہے آپ کسی دوائی کا استعمال نہیں کر رہے آپ کا جو ہے تو دائمی کوئی چیسٹ یا کوئی دل کی بیماری نہیں ہے کوئی گردے جگر کی بیماری نہیں ہے اور اس کے بعد بھی اگر آپ کا پاؤں سوجتا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ زیادہ دیر upright کھڑے تو نہیں ہوتے جن لوگوں کی جاب ایسی ہے کہ جو receptionists ہیں یا جو forces کے لوگ ہیں چیک پوسٹ پر کھڑے ہوتے ہیں ایسے لوگوں میں جو ہیں تو کھڑے رہنے کی وجہ سے orthostatic یہ ہوتا ہے کہ ان کے peripheral blood pooling ہو رہی ہوتی ہے یعنی ان کے پاؤں سے جو blood جو ہے وہ واپس veins کے ذریعے آتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور واپسی کا عمل جو ہے وہ retard ہو جاتا ہے اور pooling start ہو جاتی ہے gravity کی وجہ سے تو ان کے پاؤں جو ہیں وہ جتنے زیادہ دیر کھڑے رہے ہیں اس کے بعد شام کے وقت اکثر ان لوگوں کے پاؤں سوج جاتے ہیں اور پھر جب یہ آرام کرتے ہیں صبح کے وقت اٹھتے ہیں تو ان کے پاؤں بلکل ٹھیک ہوتے ہیں exact اسی طرح پھر وہ لوگ جن کا profession زیادہ تر کرسی پر بیٹھنے کا ہے تو کرسی میں جب ہم بیٹھتے ہیں ہمارے گھٹنے بھی بینڈ ہو جاتے ہیں hip joints بھی بینڈ ہو جاتی ہیں تو جو blood flow ہے جو پیروں کی طرف سے آ رہا ہے وہ initially اوپر آئے گا پھر گھٹنوں پر بینڈ ہوگا پھر ایک اور دفعہ بینڈ ہو کے تو جب وہ venus return ہوتی ہے اس میں یقین ان bends کی وجہ سے اور جو mode آتے ہیں ان کی وجہ سے pressure بڑھتا ہے نیچے اس وجہ سے جو venus return ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور زیادہ تر لوگ جو کرسی میں بیٹھے رہتے ہیں ان کے بھی پاؤں سوچ سکتے ہیں جن کے پاؤں جو ہیں اکثر dependent ہوتے ہیں اس کو dependent ایڈیما کہا جاتا ہے اس کے علاوہ پھر وہ لوگ جو دائمی بیماریوں کا شکار ہوں یا وہ لوگ جو بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں ان کا کھانا پینہ کم ہو جاتا ہے ان میں protein خصوصاً albumin کی کمی آ جاتی ہے اور albumin کی کمی کی وجہ سے ان لوگوں کے پاؤں سوچن کا شکار ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دائمی طور پر بیمار مریض ہوتے ہیں جن کا کھانا پینہ نیزو گیسٹرک ٹیوب کے ذریعے ہوتا ہے انجی ٹیوب کے ذریعے ہوتے ہیں وہ پڑے پڑے لیکن ان کے پاؤں سوچ جاتے ہیں ان کے ہاتھ سوچ جاتے ہیں یہ ہائپو پروٹینیمیا یا ہائپو الپومینیمیا کی نشانیاں ہو سکتی ہیں کہ ان میں protein کی کمی ہے سو ایسے لوگوں میں اگر ہم ان کی protein ڈائیٹ بڑھا دیں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ کے پاؤں کی سوجن اگر ہے تو وہ ایک نارمل سی چیز سے لے کے کہ آپ کا کوئی بیماری نہیں ہے آپ کی پوزیشن اس طرح ہے آپ کا جوب نیچر اس طرح ہے یا آپ میں خدا نخواستہ خون کی کمی ہے پروٹین کی کمی ہے اس سے لے کے دائمی بیماریوں تک یعنی chronic liver disease cirrhosis of liver chronic kidney disease CRF اور ہرٹ فیلیر کسی بھی وجہ سے آپ کو پاؤں میں سوجن ہو سکتی ہے hypothyroidism کی وجہ سے یہ سوجن ہو سکتی ہے پھر pregnant خواتین کے لیے یہ ہے کہ ان میں بھی اکثر اوقات خصوصاً third trimester میں ان کے پاؤں میں سوجن ہو جاتی ہے پاؤں کی سوجن اگر آپ کو ہو رہی ہے آپ نے اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ نے اپنا معاینہ کروانا ہے تاکہ آپ کا ڈاکٹر معاینہ کر کے آپ کو بتا سکے کہ آپ کے پاؤں کی سوجن کس وجہ سے ہے اور اس کا علاج کیا ہوگا یہ کچھ tips کی وجہ سے کچھ tips ایسی ہوں گی جن کے lifestyle modifications یا اس کے ساتھ exercise یا اس طرح کچھ اور ایسی چیزیں ہیں limb elevation جب آپ سوتے ہیں تو آپ اگر پاؤں اوپر رکھیں اپنے کسی تکیہ پر تو اس کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں اور بعض اوقات اگر water اور salt retention ہے اس کے لیے ہمیں diuretic دوائیوں کا بھی سارا لینا پڑتا ہے آپ کی سوجن کم کرنے کے لیے یا اگر کوئی اس طرح کی problem ہے جیسے ہائپو تھرائیڈ پھر ہمیں thyroxine وغیرہ یا اس طرح کی دوائیوں کا مطلب آپ کی جو root cause ہے اس کو treat کر کے ہم آپ کے پاؤں کی سوجن کا علاج کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ جو general tips health کے حوالے سے جو معلومات medicine knowledge کے حوالے سے جو معلومات میں آپ تک پہنچاتا ہوں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو پہلے لائک کیجئے پھر زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ